آج آل جمہو کشمیر پنچائید کانفرنس کے ایگزیکیوٹیو میمبر تمام ڈسٹک سے آئے ہوئے جہاں پریس کلاب جمہو میں ہمارا آنے کا آج مقصد جو تھا جیسے آپ کو پتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بلاگ ڈپیلمنٹ کاؤنسل کے الیکشن جو ہے ہیں وہ پارٹی بیسز پہ ہوں گے وہ اعلان جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ہو چکا ہے اس چیز کا ہم لوگ خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس چیز پہ جور دیتے ہیں کہ جہاں جمہو کشمیر کے اندر سیونٹی تھری آمینمنٹ جو ہے ابھی تک لاغو نہیں ہوا تین سو ستر جو جمہو اور کشمیر کے لوگوں کی دیمار تھی کہ جہاں سے ہٹ جائے تین سو ستر گورمنٹ آف ہنڈیا نے جہاں سے ہٹایا پیمتیس اے جہاں جمہو کشمیر سے ہٹ چکی ہے لیکن بدقسمتی ہم لوگوں کی جے ہے کہ ہمارے بی ڈی سی کے الیکشن سرکار چاہتی ہے کہ وہ اکٹوبر مہینے میں کروائے جائیں لیکن آل جمہو کشمیر کانسل کے الیکشن چاہے دو مینے ڈلے ہو جائیں لیکن الیکشن سیونٹی تھرڈ آمینمنٹ ہونے کے بعد ہوں سیونٹی تھرڈ آمینمنٹ سینٹر لا فرسٹ نومبر سے جو ہے وہ جمہو کشمیر میں لاغو ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں ہماری اپیل ہے گرہ منتری جی سے ہماری اپیل ہے آپ کے مادم سے اپنے گورنر صاحب سے گورنر انتظامیہ سے کہ جہاں جمہو کشمیر کے اندر اب الیکشن جو ہے وہ نومبر ڈیسمبر میں کروائے جائیں تاکہ سیونٹی تھرڈ آمینمنٹ جو ہے جہاں جمہو کشمیر کے اندر لاغو ہو جائے ایک تو ہماری جی ڈیمانڈ ہے اور دوسری دوسرا ہمارا جی کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جہاں پہلی مرتبہ بومن ریزرویشن جو ہے وہ تین تیز پرسنٹ جو ہے وہ اعلان ہوا ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر پنچائتوں کے اندر یہ اس وقت پرابلم آ رہی ہے بلاکوں کے اندر کیونکہ پارٹی بھی اس پر الیکشن ہوں گے ہر ایک پارٹی کو ہمارا آپ کا کینڈیڈیٹ ان کو چاہیے لیکن جمہو کشمیر کی وضکسمتی ہم لوگوں کی جہاں جہاں بومنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پورے ہمارے پاس نہیں ہو رہے ہمارے پاس بومنٹ کینڈیڈ نہیں ہے پورے کیونکہ ہر ایک پارٹی کو بی جے پی ہو کانگرس ہو پینثر پارٹی ہو نیشن کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو جہاں اور بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو ہے نیشنل پارٹی ہیں ان کے بھی کینڈیڈ جہاں پہ جو ہے ان کو کھڑے کرنی ہے لیکن جہاں ہمارے پاس کینڈیڈ جو ہے بومنٹ نہیں ہے اس لیے وہ ریزرویشن اس بار اس بار جو ہے جسٹارٹنگ کی ہے ہمارے جمہو کشمیر کے اندر ستر سال میں پہلی مرتبہ جہاں پہ جو ہے بی ڈی سی کے چناؤ جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک ریاض جو ہے وہ جمہو کشمیر کی پنچائیتوں کو پنچوں سر پنچوں کو دی جائے کہ جہاں جو ہے جو ریزرویشن ہیں وہ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ دی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اکموڈیٹ جہاں جمہو کشمیر کے اندر ہو جائیں اور نیکس ٹائم جو ہے جب بھی الیکشن بی ڈی سی کے ہوں تو تیتیس پرسنٹ کی ریزرویشن جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر لاغو کی جائے جب فرس ٹائم ہے اس بار جو ہے ٹین پرسنٹ جو ریزرویشن جو ہے وہ بومن کی دی جائے اور اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں سیونٹی تھرڈ کے پیٹن پر جو ہے وہ الیکشن ہو تاکہ لوگوں کی واگے داری اس میں ہو کیونکہ اگر جو پنچائیتی راج ایکٹ نائنٹی ایٹی نائن کے تہہ کی الیکشن کرواتے ہیں تو پھر سینٹر لاغ جو ہے وہ ہمارا کہاں گی جس سینٹر لاغ کے لیے جمہو کشمیر کی عوام نے جے آواز دی تھی کٹھے ہو کر کہ جمہو کشمیر سے تین سو ستر جو ہے وہ ہٹایا جائے اور پنچائیت کانفرنس نے جمہو کشمیر کے پنچوں سر پنچوں نے اس میں جو ہے وہ ویلکم کیا تھا کہ جہاں سے تین سو ستر جو ہے وہ ہٹا ہے لیکن جہاں جمہو کشمیر کے اندر تراترمی ترمیم اور چراترمی ترمیم جہاں پہ جو ہے وہ لاغو کی جائے وہ فرسٹ نومبر سے جہاں لاغو ہو جائے گی اور ہمارے الیکشن جو ہے بلاغ ڈپیلمنٹ کونسل کے وہ فرسٹ نومبر کے بعد جو ہے وہ کروائے جائیں جی میں الیکٹراننگ میڈیا کے مادیم سے پرنٹ میڈیا کے مادیم سے اپنے گرہ منتری جی تک جو ہے وہ بات پنچانا چاہتا ہوں اپنے ہمارے گورنر صاحب جو ہے ستے پال ملک جی راجے پال ان تک جو ہے اپنی بات پنچانا چاہتا ہوں